درود تنجینہ درود مائی اور اس قسم کے کئی نام آتے ہیں گروہ میں کتابیں بھی پڑی ہوتی ہیں کس کی اجاد ہے کہ ان کو پڑھنا سنت اور فضیلت ہے یہ بابوں کی اجاد ہے جی کوئی فضیلتیں نہیں ہیں اس میں تو اکثر درود تاج کے اندر تو شرکی الفاظ بھی ہیں مستحانہ باہ جو ہے وہ الفاظ بھی ہیں میرا اس کے اوپر کلیپ بھی چڑھا ہوئے دروشی پہ مسئلہ 56 میرا ڈیٹیل دو گھنٹے کا اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا درود تنجینہ ہو یا درود تاج ہو درود ماہی لکھی یہ سب علماء کی لکھیوی چیز ہیں اس کی سکروٹننگ کریں ایزے نات پڑھ سکتے ہیں ایزے وظیفہ تو وہی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد جو سنیسائی کے اندر موجود ہے اور بہاری مسلم میں درود ابراہیمی ہیں وہ پڑھیں آپ یہ درود کوئی ثابت نہیں ہے یہ لوگوں نے اجادت کی یعنی احادیث کے اندر کئی موجود نہیں ہے ان کو چیلنج دیا ہے صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم یہ حدیثیں ثابت ہیں صحیح مسلم یہ پڑھیں جو تجربہ کی ہے ہر گھر میں یہ پڑھی ہوتی ہیں میرے بھائی جب سنت ختم ہو جائے گی تو بیدات ہی آ جائیں عورتوں نے تو پڑھنا ہے کسی عورت نہیں ہو سکتا ایسی چیزیں یہ کرتے ہیں مثلا ہمارے ضرور تاج بہت قسم سے پڑھا جائے اب ضرور تاج میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں دعفی البلائی والوبائی والقہتی والمرضی والعلم کہ آپ دور کرنے والے ہیں بلاؤں کے قہد کے مرض بیماری کے ہمیں شرک ہے اور اتنی کسرے سے لوگ پڑھتے ہیں اس دور شرکیاں کلمات دہراتے رہتے ہیں ساری مصیبت دور کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں کوئی دور نہیں کر سکتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں امی یجیب المسترع ازا دعاہو ایک شب السور بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں لہٰذا کسی اور کے بارے میں یہ سوچنا وہ میری مصیبت دور کرے گا یا وہ میری تکلیف دور کرے گا یہ شرک میں شبال ہو جاتا ہے اور شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ مات نہیں کرتے اس لیے اس کے بارے میں بتانا بھی بہت ضروری ہے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخار آئے ہیں آپ کو خود بخار آئے ہیں آپ کے سر میں بھی درد ہوا آپ انسان تھے آپ کے اوپر غم بھی آئے آپ روئے بھی آپ مسکرائے بھی آپ کھاتے بھی تھے آپ بازار میں بھی جاتے تھے آپ شادی بھی کرتے تھے یہ ساری صفات کس کی ہیں انسان کی نہیں ہے یہ ساری صفات انسان کی ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ وہ عام انسان نہیں تھے ان پر وہی آتی تھی ان کو اللہ نے چن لیا تھا اس سب انسانیت کے لیے رحمت کا پیہان تھے سب انسانیت کے لئے ہدایت کا ذریعہ تھے ان کو ان کا مقام دینا ان کی عزت اور احترام کرنا ضروری ہے ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن ان کو خدا کا درجہ دینا یہ یہ سمجھنا کہ وہ بلائیں اور مصیبتیں دور کریں گے یہ شرک ہے